بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹرابلینٹو کا یوٹیوب چینل میں آپ کا مضبان محمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو تمام دوستوں میں زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریں آپ کی بہت بہت مربانی ہوگی کابی سارے دوست ہیں اس سے پہلے بھی ہم ایک اپ ڈیٹ دے چکے ہیں لیکن لوگ ویب س اپ ڈیٹ پر جانا شاید پسند نہیں کرتے تو میں نے سوچ ہے یار کیوں نے اس پر ایک اور ویڈیو بنا دی جائے کہ اس میں ڈاکومنٹس کون سے ضروری ہیں کیا طریقہ کار ہے کہ کل اٹھارہ اپریل ہے تو اس سے پہلے جو ہے آپ تمام جیزیں اکٹھی کریں اپنی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کی ریجسٹریشن ہوگی تو یہ ایک ایڈ ہے آپ کے سامنے سکرین پر نظر آرہا ہے میں اس کو زیادہ وزات نہیں کرنے جارہا میں یہ پی ڈی ای فائل میں مجود ہے میں اپنا ج اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے خود اس کو ادام تسلی سے ریڈ کر لیں بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جناب دوہ دار بائیس کا فارم ہے تو یہاں پہ دیکھیں درخواستوں کی جو وصولی ہے وہ آن لائن ہونی ہے اٹھارہ سے بائیس اپریل تک اس کا دورانی ہے یعنی چار دن جو ہے اپلیکیشن سامٹ ہوگی کمیاب ہونے والوں کا نام جو ہے وستاشی سپریل تک آ جائے گا کرندازی میں جا جو کمیاب امیدوان کی ر تیرہ مئی کو ہوگئی اس کے علاوہ کورین زبان کے امتحان کا اعلان چوبیس مئی کو ہوگا کورین زبان کے امتحان کا نقاط جو ہے اکتیس مئی نتائج بیس ستمبر دوہ دار بائیس ہوائیں گے یہ جگہ چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اپلیکیشن دیر میں کوئی مسائل کی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا یہاں پہ اہلیت دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن کے وقت کمپیٹرائز پاسپورٹ لازمی ہے عمر اٹھارہ سے انتالی ہونی چاہیے ٹھیک ہوگیا مزید یہ ہے کہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ میں کوئی قصہ قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہوگیا اچھا جی یہاں پہ آ جاتے ہیں چار نمبر پہ درخواست گزار کا انتخاب پری ریجسٹریشن میں شامل ہونے کے لیے اوئی سی کے جاب پورٹل پہ آپ نے جانا ہے وہی اوئی سی کا جو لنک دسکریشن میں اسی پہ یہ ریجسٹریشن ہوگی ابھی وہاں پہ اناؤنسمنٹ آ رہی ہے پھر ریجسٹریشن کا اپشن آ جائے گا تو پانچ سو روپے جو ہے آپ نے جمع کرانے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جو کہ چلان کی صورت میں آپ کو درخواست کے امراہ منسلک کرنے ہیں یہ اس وقت آپ کو چلان وغیرہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو ریجسٹریشن کا جناب طریقہ یہ ہے کہ نو سے لے کر ستارہ بجے تک ٹائم ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسری ریجسٹریشن ہے اپنا ریجسٹریشن کے لیے درخواست دیند کا حاضر ہونا لازمی ہے ریجسٹریشن کے دورانیہ نو تا تیرہ میں یہ اوقات ریجسٹریشن نو تا ستارہ بجے تک ہے یہ دوسری ریجسٹریشن کی بات کیا رہے ہیں ٹھیک ہے نا مطلوبہ دستاویزات ٹیسٹ فیس چبیس امریکی ڈالر کے مسائی پاکستانی روپے دو درخواست فارم پر چپسہ کرنے کے لیے پاسپورٹ کی بہترین رنگین کاپی ٹھیک ہے اور دو رنگین تازدرین فوٹوگراف سائز یہ چیزیں باد والی ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں باد والی ہیں ٹیسٹ کی سمبری ہے لیکن آپ نے اس کو پڑھنا لازمی ہے اس میں میل ہیں فی میل ہیں سارے اپلائی کریں ٹھیک ہے کوئی اس میں صرف ایج اٹھارے سے انتالی ہے تو مین یار یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے تو آپ کا ریجسٹریشن سوری اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے شنادی کارڈ ہونا چاہیے پاکستانی اور اٹھارہ سے بائیس تک ہے اگر آپ یہ پاس کر جاتے ہیں تو اس کا جو ریزالٹ ہے وہ سایت آئیس اپریل کو آئے گا پھر سایت آئیس کے بعد جو کمیاب لوگ ہوں گے ان کی ریجسٹریشن دوبارہ نو سے تیرہ مئی کو ہوگی نا یہ جو بات کر رہے ہیں نا دوسری ریجسٹریشن کی یہ دوسری ریجسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے نا جو لو تو کمیاب ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ مزید کی بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس ایک منت اور مل گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک لینگویج کی ٹیسٹ کی تیاری نہیں کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یار تیاری کالو ایک مہینہ ہے اگر آپ کمیاب ہو جاتے ہو تو چلو آپ میں یہ تو کونفیڈنس آ جائے گا یار اپلیکیشن دی ہم کمیاب ہوگئے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہے کہ دیکھیں نا ستائیس اپریل ہوگی پھر نو سے تیرہ مئی ٹھیک ہے تو دوبارہ ریجیشن ہوگی تو پھر یہ ایک چوبیس مئی تک آپ کے پاس ٹائم ہے پندرہ بیس دن اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دن بھی بھی کر لیتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ پسند ہے تو لائک کریں کوئی سوال ہے تو کومنٹس ضرور کریں ٹھیک ہے تو مزید یہ ہے کہ OVC کی جو اورسیز ایمپلائیمنٹ پاکستان کی ویب سائٹ ہے اس کو ضرور وزٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈی نیکس اپڈیر پر اپنا خیال رک کی گا اللہ حافظ